موکس فیم اینڈیا کے سروے کی ریپورٹ کے مطابق ہر چار میں سے ایک ہندوستانی کو اپنی ذات اور مذہب کی وجہ سے صحت کی حدماد تک رسائی میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تہائی مسلم بیس فیصد سے زیادہ دلت اور آدیباسی اور مجموعی طور پر تیس فیصد پارٹسمنٹس نے ریپورٹ کیا کہ انہیں مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر صحت کے شعبہ میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پچاس فیصد نے کہا ہے کہ جب وہ یا ان کے قریبی رشتہ دار پچھلے دس سالوں میں حسطال میں داہل ہوئے تھے تو انہیں علاج کے بنیادی سہولیات فرام نہیں کی گئی تھی جبکہ اکتیس فیصد نے ریپورٹ کیا کہ کیس پیپرز مریضوں کے ریکارڈ حسطال کی طرف سے علاج کے طریقہ کار کے لیے تحقیقاتی ریپورٹس کی درہاست کرنے کے بعد بھی انکار کیا گیا پینتیس فیصد حواتین نے کہا کہ ان کا مرد اٹینڈنٹس سے جسمانے معاینہ کروایا گیا اس کے علاوہ انیس فیصد نے جن کے قریبی رشتہ دار حسطال میں داہل تھے یا ان کی موت ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ انہیں حسطال کی طرف سے لاش دینے سے انکار کر دیا گیا سروے کے ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے صحت کی سہولیات میں مریضوں کے بنیادی حقوق سے معمول کے مطابق انکار کیا جا رہا ہے اکسیم ایڈیا کے سی ایو امیتب بہار نے کہا کہ مریضوں کے ساتھ طبقے ذات پاتھ مذہب اور جنس کے حوالے سے امتیازی سلوپ اور نظام صحت میں موجود ادھم مساوات تشویشناک ہے ملک میں مریض کے حقوق سے انکار پر روشنی ڈالتے ہوئے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ 75% پارٹسمنٹس نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے محض نصحہ لکھا یا ان سے بیماری کی نویت یا بیماری کی وجہ جانے بغیر ٹیسٹ کروانے کو کہا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نصف سے زیادہ پارٹسمنٹس جو خود تھے یا ان کے رشتہ داروں کو حسطال میں داہل کرایا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں تحقیقات اور ٹیسٹ کیے جانے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی ہندوستان میں کوویٹ نائنٹین ویکسینیشن مہم کے سروے کے اہم نتائج کو درج کرتے ہوئے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ 29% لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں تو ویکسینیشن سینٹر کے متعدد دورے کرنا پڑے یا لمبی کتاروں میں کھڑے ہونا پڑا جبکہ 22% کو بوکنگ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا سلوٹ آن لائن ہے یا سلوٹ حاصل کرنے کے لیے کئی دنوں تک کوشش کرنی پڑی اور اکثر کو بھاری فیز ادا کر کے ویکسین لگوانی پڑی